جیسا کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ سے وعدہ کیا تھا کی گھٹکا جو ہے کیسے ڈالیں اور فالڈنگ کیم اگرہ کیسے باندھیں تو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ گھٹکا کس طرح سے ڈالیں تو اب کی ہم نے پہلے آپ کو کئی ویڈیو میں بتایا ہے ایس ٹو کا گھٹکا ہے اور ایس ٹو کا ٹی ایف سی کا اور کئی کمپنیوں کا میں نے آپ کو گھٹکے دکھائے ہیں پہلے تو اب کی نیو کمپنی ہمارے سامنے ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ وینگ یانگ نیو کمپنی ہے ہم نے ٹرائی کیا اس کا کیونکہ سارے گھٹکوں میں فیلحال اس وقت شکائد آ رہی ہے تو اسی وجہ سے ہم نے نئی کمپنی کا گھٹکا ڈالنا چالو کیا ہے تو یہ گھٹکے کی کوالیٹی بہت اچھی اور شاندار ہے یہ بہت اچھا چلا ہے فیلحال ہم نے قریب قریب دس وارہ مشینوں میں ڈال چکا ہوں اب یہ تک کسی میں کوئی کمپلینٹ نہیں ہے تو اب بھی اس وقت جو بھی گھٹکا خریدیں دکان سے اسے چیک ضرور کر لیں کیونکہ سارے گھٹکوں میں قریب قریب اس ٹائم شکائت آ رہی ہے تو فیلحال تو ادھر ہم یہ اتھر ہیں یہ بان چکے ہیں قیم بغیرہ تو اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جو ہے قیم کو کس طرح سے بانیں گے آپ تو موسیقی ہے ہم ہے یہ تو ہم اس کو ابھی آپ کو دکھائی میں باندھ کے کیسے باندھتے ہم اس کو چھوٹے یہ آپ کے چار چھوٹے پیچھ لے گی چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں آگے اس میں فالڈنگ قیم لگانے کے لیے چھوٹے ہیں 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 تو اس میں دو پیچھ ہوتے ہیں تو ایک پیچھ تو ہم نے کھول لیا لیکن پیچھا والا کھولنے کے لیے تو ہمیں یہ پلیٹ کھولنے پڑے گی کیونکہ بغیر اس پلیٹ کے اوپیچ نہیں کھول سکتا تو ہم نے یہ پلیٹ بھی کھول لیے تو اب ہم اس پیچھ کو کھول لیں گے تو ہم نے یہ پیچھ بھی اب لبھا کھول لیا ہے یہ پیچھ بھی ہم نے کھول لیا ہے یہ پیچھ آج ہے لیکن اس میں یہ پیچھ کون پیچھ لگا ہوا ہے یہ لگا اس میں چار آٹھ کا پیچھ رہی ہے یہ پیچھ اس میں لگا ہے چار آٹھ کا لیکن یہ بڑا پیچھ جب اس کو ٹائٹ کرتے ہیں تو یہ آگے جا کے قیم میں ٹکراتا ہے تو اسے میں جب بھی لگائیں پیچھ جو ہے چھوٹا سائز میچ کیجئے پیچھ میں اتنا فرق ہے کیونکہ یہ پیچھ جو ہے چار آٹھ کا ہے یہ رائٹ ہنڈ میں جو ہے یہ لیفٹ والا یہ ہمارا پیچھ ہے چار چھے اس کا سائز ہے یہ پیچھ تو ہمیں اس کو فولڈنگ کرنے کو نہیں کرتا کہ اب ہم نے اس کو شاہ فٹ کو گھمایا تو اب ہم اس کو سائٹ سے اس طرح سے نکل گئے ایک حصائص کا نکل چکا ہے یہ رہا اب یہ دوسرا حصائص ہے یہ دیکھیں بڑا آرام سے آگئے نکلتے ہیں ٹھیک ہے یہ فولڈنگ کیا ہے اب ہم کیا کریں گے نیو کیم لگائیں گے نیو فولڈنگ کیم ہاں پہ رکھا اٹھاؤ اب جو ہے یہ ہم نے نیو کیم لیا ہے نیو فولڈنگ کیم تو گائز یہ یہ کیم ہے دیکھیں آپ دیکھنا یہ یہ نیو کیم جو ہم لے کر رہے ہیں تو یہ پرانی والی ہے تو ہم اس کو لگانے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم اس کو لگائیں گے تو تو اس کو لگائیں گے کیسے تو ہم اس کو لگا رہے ہیں یہ رہی ہیں کیم تو اب اس کو کیا کریں گے جیسے کہ یہ کیم جو ہے یہاں سے اس کو یہ رہا ٹھیک ہے اس کو ایسے فکڑ کے ایسے یہاں سے نکال لیں گے ٹھیک ہے یہ یہاں سے نکل لیں کیونکہ یہ فولڈ ہوتی ہے دو حصے اس کے ہو جاتے ہیں یہ سی تو ہم نے اس کو نکال لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو شافٹ میں اس طرح سے لگا دیں گے ٹھیک ہے یہاں سے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو یہاں لگا دیا یہ نیچے کی سائٹ یہ حصہ کر لیتے ہیں پہلے کیونکہ لگانے میں آسانی ہے یہ ایک حصہ میرے ہاتھ میں یہ رہا ٹھیک ہے اب اس کو ہم آسانی سے لگا سکتے ہیں اب ہم نے اس کو ہم نے اس کو آسانی سے لگا لیا ہے یہ رہا ٹھیک ہے اب ہم اس کو دبا دیں گے یہ ہم نے اس کو دبا دیا ہے آسانی سے تو اچھے سے یہ دب جائے نہیں تو یہ ٹوٹنے کا فسنے کا خطرہ رہتا ہے تو اب ہم کیا کریں گے مشن چالو کر کے پہلے ہنڈیڈ ماریں گے ٹھیک ہے ہم نے یہ فالڈنگ کا ہم لگا دیا ہے یہ رہا ہم نے اس کا کیا کیا اس کا دیکھ یہ سینٹر ملا لیا ہے ہم نے یہ رہا اب گھوما گئے ہم نے اس کو سینٹر ملائیں گے اس کا ہم 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 نے اس کا سینٹر ملا لیا اب یہی پہ ہم اس کے پہنچ لگائیں گے ٹھیک ہے تو ویڈیو بنانے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ یہاں جگہ نہیں ہوتی ہے بلکل بھی تو اس لئے اس کو ٹیڑا کر کے بنانا پڑتا ہے اسی وجہ سے بہت سارے ویڈیو آپ کو نہیں مل پاتے ہیں کیونکہ پروبلم ہوتی ہے بنانے میں ایک آدمی کا کام نہیں ہے یہ لیکن پھر بھی آپ کو آسانی رہیں کوشش ہماری یہ رہتی ہے کہ جو ہے آپ تک قریب قریب جو بھی پروبلم آتی ہے آپ کو جو کام کرنے وہ میں کوشش یہ رہتی ہے کہ وہ پروبلم آپ کی میں سورف کر چکا ہوں بہت سارے فون بھی آتے ہیں کالز پہ بھی لوگ پوچھتے ہیں تو میں لوگوں کو منا نہیں کرتا ہوں کیونکہ اگر کوئی بھی پوچھنا چاہے کوئی پروبلم ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے بلا جہاں کوئی دکت نہیں ہے تو مجھے اس سے کوئی پروبلم نہیں ہوتی مجھے اور خوشی ملتی ہے کہ لوگ مجھ سے چلو اس بارے میں پوچھتے ہیں وہاں پہ اگر کوئی دکت آئے پریشانی آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بلا جہاں یہ پینچ لگانے میں تھوڑی پریشان ہی ہوتی ہے اس کو ٹائٹ کر دیں اچھی طرح سے اگر ٹائٹ نہیں کرتے ہیں تو کھلنے کا خطرہ رہتا ہے دیکھیں اس میں یہ وارشل لگا ہوا ہے یہ وارشل ضرور لگائیں جس پیش تھا کہ در گیا تو یہ اندر کا پیچھ ہے اگر بڑے مشکل سے لگتا ہے یہ پیچھ آسان نہیں ہوتا اس کو لگتا ہے یہ پیچھ آسان نہیں ہوتا لگانا یہ میں نے اس کو لگا دیا ہے اب اس کو ٹائٹ کرنے ٹائٹ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اس کو اچھے سے یہ ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے تم صحیح ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کی فالڈنگ خیم کو کیسے لگائیں نہی پھر بھی سمجھ میں آیا تو پھر بھی آپ مجھ سے پہنچ سکتے ہیں واقعی نمبرами امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا particulier خلید ingflame کس طرح سے لگائیں فکس والی تو اگر جب بھی کھولیں تو وہ توڑنی پڑتی ہے اگر فولڈنگ والی تو وہ آسانی سے نکل جاتی ہے ٹھیک انشاءاللہ آپ کو گھٹکے کے بارے میں بھی بتاؤں گا